بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک معاملہ ان کے لئے گھبیر ہوتا چلا جا رہا ہے اب میں آپ کو ذرا اس ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے تو ذرا آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ اڈھاک ججز والے معاملے پہ بھی جو پلان ہے قاضی فائزہ صاحب کا ناکام ہو گیا ہے چار ججز کو انہوں نے نام دیئے تھے مقبول باکر صاحب کا مشیر عالم صاحب کا مذرہ لمی اخیل صاحب کا اور سردار تارک مصود صاحب کا تین ججز نے ریپیوز کر دیا لیکن اس کے باوجود یعنی ایک ججز کو ایک سال کے لئے اڈھاک ججز جو ہے اس کی منذوری دی گئی ہے یعنی سردار تارک مصود صاحب کی اور آٹھ ایک سے یعنی منی بختر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ ان کو نہ لگایا جائے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ریٹائر مذرہ لمی اخیل صاحب جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں ان کے انکار کے باوجود قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ نہیں پھر بھی ان کے نام کی منذوری دیتے ہیں دوبارہ ان سے پوش دیا جائے تو ان کے نام کی جو منذوری دی گئی ہے وہ دی گئی ہے چھے تین سے یعنی تین ججز اور تین فیوچر کے چیف جسٹسز نے جسٹس ریٹائر مذرہ لمی اخیل کو سپرین کوٹ لانے کی مخالفت کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منی بختر صاحب نے جسٹس یائیہ خان افریدی یہ تینوں فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں پہلے منصور علی شاہ صاحب بنیں گے پھر منی بختر صاحب بنیں گے پھر یعنی افریدی صاحب بنیں گے تین فیوچر کے چیف جسٹسز نے مخالفت کی ہے اور نون لی کے مین ووٹ مین ووٹ نون لی کے پڑے ہیں ان کو مذرہ لمی اخیل صاحب کو نواز شریف ہر صورت میں جسٹس ریٹائر مذرہ لمی اخیل کو سپرین کوٹ آ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نون لی کا کیا ہے پہلے نون لی کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جج ریٹائر ہوتا تھا تو نون لی کے اس کو سینٹ میں جسٹس کر دیتی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ میں جس طرح کا میٹیریل آ رہا ہے وہ فیصل وارڈا ٹائپ محسن نکوی ٹائپ محمد اور انگزیب ٹائپ یعنی اب جو نون لی کے طرف سے ان کی نشستوں پہ جو سینٹر آتے ہیں ان کے نام کئی اور سے آتے ہیں یعنی نون لی کے اوپر وہ کوٹہ تقریباً بند ہو گیا ہے اب نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو جج سینٹر تو بنا رہی سکتے کیونکہ وہاں تو کئی اور سلوٹس فل کروا لیتا ہے تو لہٰذا ان کو سپرین کورٹ میں ایک آزی فائزہ صاحب کی مدد سے لگا دیا جائے تاکہ کم از کم ان ججز کو چالیس پچاس لاکھ رہے مہینے کا ملتا رہے مطلب چالیس پچاس لاکھ تو وہ ہے جو آپ کے میرے ہم سب کے غریب جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کے ٹیکسے پیسوں سے ملے گا اور اس کے علاوہ جو کچھ اور پتہ نہیں ان کو دیا جائے گا مطلب آپ کہیں جو ریکارڈ پہ نہیں ہے جو چیزیں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ ان کو جو ملے گا جو بھی چیز ہے اب ذرہ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جمعہ سے جمعہ تک جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا جمعہ کو بارہ جولائی کو پہلا فیصلہ آتا ہے مخصوص وشستوں والا اس میں آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تیرہ جولائی کو عدد کیس میں جج افضل مجوکہ عمیران خان ووش عبیب کو بری کرتے ہیں پھر چودہ جولائی کو ملک محمد عمران سنم جعوید کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں بہت تاریخی پیسلہ دیتے ہیں پھر پندرہ جولائی کو کیا ہوتا ہے کہ سومار کو سنم جعوید کو اسلام آباد سے لے جانے پر یہ گولہ سنو اگزیس پبندی لگاتے ہیں ان کو زمانت دیتے ہیں پھر اس کے بعد سولہ اور سترہ جولائی نو اور دس مورم کی چھٹی تھی اس کے پاوجود ڈیویلمنٹ سلتی نہیں سولہ جولائی کو کیا ہوا کہ جو سومار کو پھر 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 بندی کیا اعلان کیا کیا تھا اس سے حکومت نے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا اور کہا عساق دار صاحب نے سب نے کہ جی وہ نہیں ابھی ایسی کو بات کی ابھی مشارط ہوگی اور ساتھ ہی سولہ جولائی کوئی پہلا اڈھاگ جج جو ہے اس نے ریفیوز کر دیا مشیر عالم صاحب نے کہ میں اڈھاگ جج کے طور پر نہیں آرہا سترہ جولائی کو دوسرے اڈھاگ جج نے انکار کیا اور سپچ کی رپورٹ بھی آئی سترہ جولائی کو جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اٹھارہ ماہ چلے گی اور اس کے بعد نگران انہوں نے کہا ٹیکنو گریٹس کے حکومت آئے گی الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے پھر آجیں جمعیرات پہ جمعیرات کو کیا ہوتا ہے کہ جمعیرات کو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ جمعیرات کو یہ ہوتی ہے اٹھارہ جولائی کو کہ قاضی فائز صاحب کو کمیٹی میں دو ایک سے شکاست ہوتی ہے قاضی صاحب وہاں پہ بھی اکثریت کھو بیٹھتے ہیں اور قاضی صاحب جو چاہتے تھے کہ نون لی کی جو ڈیویو اپلیکیشن ہیں بارہ جولائی والا جو آٹھ ججز کا فیصلہ ہے اس کے اوپر مقصول نشیس نے دینے کا وہ جلدی مقرر کی جائے دو ایک سے قاضی صاحب کو شکاست ہوئی اور یہ سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک خبر تھی نون لی کے لیے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ کمیٹی میں اکثریت کھو بیٹھے ہیں اس کے بعد جو سنم جوید کے معاملے پر وفاقی حقومت نے وہاں پہ بھی انگلس اور انگلس صاحب کی عدالت میں آکے انہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ گریفتار نہیں کیا جائے گا ان کو اسلامباد کی اف آئی آر بھی ختم بلوجستان والی اف آئی آر میں بھی گریفتار نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ تھی جو کہ جمعیرات کو دوسری ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو تیسری ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ ہی موظم جدوی صاحب اور جمشید دستی صاحب کو مقدمات سے ڈشارج کیا گیا یہ تیسری ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی جو مظفرگار سے ہوئی تھی یہ تھی جمعیرات انیس جولائی کو اور اس کے بعد کیا ہوا سوری اٹھارہ جولائی جمعیرات اس کے بعد آج انیس جولائی جمعہ آج سب سے پہلے تو پتہ شلا کے تیسری جج مظرہ علمی خیل صاحب انہوں نے انکار کر دیا پھر جوڈیشل کمیشن کے علاقے سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ایک جج جو صرف ایک سال کے لیے قاجزہ پہلے تین سال کے لیے چارجز کھولانا چاہتے تھے صرف ایک جج جج کی مضوری دوسرے نے انکار کر دیا اس کا وجود کیا سب نے مضوری دی میرا نہیں خیال کہ آپ مظرہ علمی خیل صاحب آئیں گے جب فیوچر کے تین چیف جسٹسز نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا ہے کہ اس کو نہیں لانا چاہیے پھر دوسری آج جمعہ کی جو بڑی خبر تھی وہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ وہ سپرنگ گورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے اور ساتھی الیکشن کمیشن کے یہ کہتے ہی ساتھی ٹیل بی کے دھرنا بھی ختم ہونے کا اعلان ہو گیا اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ٹربیونلز والے معاملے پہ جو اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جو ٹربیونل والا معاملہ ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لاسٹ ویڈیو کی تھی کہ آلی نیلم صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جن ججز کے انہوں نے نام دیئے تھے وہی ججز ہی بطور ٹربیونل کام کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جمعے سے جمعے تک جمعے سے جمعے تک جو چیزیں ہوئی ہیں وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اس حکومت کی اس نظام کی گرفت کمزور ہو رہی ہے اور عدلیہ اپنے وہوں پر کھڑی ہو گئی ہے ججز فیصلے دے رہے ہیں جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اور اپنے حالف کے مطابق اور یہی بات نونلی کے لیے جو ہے وہ بہت پریشان کن ہیں اس لیے وہ بہت بیزار نظر آتے ہیں اس لیے وہ امرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے وہ مرشلہ کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے خاج عاصف کہتے ہیں کہ کانسٹوٹوشنل ملٹ اون انہیں جا رہا ہے کانسٹوٹوشنل بریکڈ اون انہیں جا رہا ہے پورا ڈرائیا گیا ججز کو بہت زیادہ ڈرائیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے ججز کو اس ساتھ تک خوف زیادہ کر دے جائے اٹھرا دیا جائے کہ جناب یہ تو معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں مرشلہ لگ سکتا ہے اور چیزیں بہت خراب ہو سکتی ہیں اور سنسلم رپیٹا جا سکتا ہے لہٰذا آپ ان فیصلوں کو ریویو کریں یہ کام نہ کریں لیکن ابھی تک جوڈشنی نے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا ہے ججز اپنے حلف کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں چیزیں آگے بڑھتے چلی جا رہی ہیں اور جیسے جیسے ججز اپنے حلف کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں ویسے ویسے ہی اس حکومت کا اس نظام کا کنٹرول جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور چیزیں بڑھتے سے آگے بڑھ رہی ہیں باقی اب میہ نواشلی کو ایکٹیو کیا گیا کہ میہ نواشلی فیکٹیو ہو میہ نواشلی اتحادیوں سے رابطہ کریں اور جو اس ملک کے اندر کوئی تباہی اور بربادی کی کوئی قصر رہ گئی ہے تو میہ نواشلی جو ہے اس تباہی اور بربادی کی قصر کو پورا کریں اتحادیوں کے ساتھ ملکے میہ نواشلی خود بات کریں ایمکیم کے ساتھ میہ نواشلی خود فرانٹ پہ آئیں اور پی ٹی آئی کو بین کروانے کے لیے محول بنائیں لیکن نہ تو پی ٹی آئی بین ہوگی نہ عمران خان پر آریف علوی صاحب پر اور قاسم زوری پر آرٹیکل سکس لگے گا یہ سب ان کی گیدر بھبکی ہیں یہ صرف ان کی ہوای فائرنگ ہے صرف ان کی باتیں ہیں یہ ججز کو ڈرانا چاہتے تھے لیکن یہ ججز کو نہیں ڈرا سکے تو یہ ڈیویلپنٹس ہیں باقی بھی جو چیزیں ہوں گی جو ڈیویلپنٹس ہوں گی ان پہ ہم بات کریں گے لیکن اب تک کیونکہ یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ گریفت تمزور ہوتی چلی جائے گی کیونکہ گیدر بھبکی ہیں بہت سی ہیں اگر اتنی گیدر بھبکی ہیں تو آپ نے آکے سرنڈر کیوں کر دی اسلام جاوید کے معاملے میں کہ ہم اس کو بلوشتان والی ایف آیار بھی ختم اسلامباد والی بھی ختم کسی کیسے میں بھی گریفتار نہیں کریں گے ان کے پاس اصل میں مرجن گم ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے لاہور میں جسٹس اسجہ جعبید گھرال صاحب نے فیصلہ دیا اب پنجاب میں کسی کیسے میں گریفتار نہیں کر سکتے تھے ایف آیی والے کیسے بھی مقدم سے ملک محمد عبنان صاحب انٹیشار کر دیا گو کہ اس کے اوپر اب نوٹس ہو گئے ہیں اسلام جعبید کو اور اب منڈے کو سماعت ہوگی کیونکہ منڈے کو یہ سماعت ہے اس میں جسٹس اب دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ سیٹسائٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور دوسرا سنوار کا دن اس لئے بھی اپورٹنٹ ہے کہ سنوار کوئی جو آمیر فاروق صاحب کی عدالت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی نے اسٹائیس جولائی کے جلسے کے لئے اجازت طلب کر رکھی ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے اب ان کو اسٹائیس جولائی کے جلسے کی اجازت ملتی ہے نہیں ملتی چیزیں کیسے ہوگئے بڑھتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ لاسٹ ٹیرنگ پہ میانگولہ صاحب نے کہا تھا کہ اشارتاں دب الفاظ میں کہ ہم اجازت دے بھی دیں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ تحشت گردی کا کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا تھا تو یہ اس لئے سنوار کے دن بہت اپورٹنٹ ہے اور سنوار کو ہاں ایک اور کیس بہت عام لگ سکتا ہے اور وہ ہے امنان خان صاحب کی جو گرفتاری اور پشل بی بی کی ڈالی گئی ہے نیپ کے ایک اور کیس میں وہ بھی انہوں نے بڑی زبردست پیٹیشن لکھ کے اور اس کو چیلنگ کیا ہے وہ بھی معاملہ ہے اور اسی میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ امنان خان کی کوئی اور گرفتاری جو ہے وہ کسی اور کیس میں گرفتاری نہ نہ لیا ہے عدالت کی اجازت میں مشروط کیا جائے یہ ساری چیزیں ہیں جو منڈے سے آئیں گی ابھی تو ہفتے توار کو بھی پولیٹیکل بہت سے ڈیویلمنٹس ہوں گی لیکن منڈے سے وہ عدالتیں وہ کیونکہ شروع ہو جائیں گی اور آمیر فاروق صاحب یہ پورا آفتہ نہیں تھے منڈے کوئی منڈے کو کیا تاریخ ہوگی آج اگر انیس ہے بیس اکیس بائیس ہاں بائیس کوئی آمیر فاروق صاحب کے پاس ٹربینل کے اوپر جو انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے کہ تاریخ محمود جنگری صاحب معاملے کو ٹرائل کو شروع نہیں کر سکتے اس معاملے پر بھی فیصل ہو جائے گا تاریخ محمود جنگری صاحب ٹرائل شروع کر دیتے ہیں تو تاریخ محمود جنگری صاحب انڈیا دے رہے ہیں کہ بھی دن بان بیک وہ ایک فیصلہ کر دیں گے اور بان بیک نہ بھی ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ اگست میں کنفرم جو ہے وہ تاریخ محمود جنگری صاحب کی عدالت سے اسلام آباد کے تین حلقے انہیں فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے جو ٹرائل ہیں وہ شروع ہوں گے اور میرا خیال ہے ایک ہفتے میں نہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک ماہ میں ضرور پہلی وکڑ جو ہے وہ ان تین حلقوں میں سے ایک وکڑ گر جائے گی تو بارحل جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے مجھے پر نوم یادر شہن علیکنی محسوس کا حامی ناصر اللہ حافظ